ایک شہید ستر لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اس حدیث کی کی کر بتا دیں یہ ضعیف روایت ہے اللہ کرے جی لوگ خود جنت میں چلے جائیں یہ بہت بڑی بات ہے معزز سامعین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید اپنے ساتھ ستر لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے جواباً یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور پھر کہتا ہے کہ لوگ اگر خود بھی بخشے جائیں تو بڑی بات ہے تو سامعین ایک تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ کر اس نے اپنی جان چھڑائی اور اس نے یہ اپنی علمی جہالت کی بنیاد پر کیا کیونکہ اس بندے کی عادت ہے جو بات اسے پتا نہ ہو یہ اس کا سیرے سے ہی انکار کر دیتا ہے اور آج کی اس نشست میں میں اس بات کو بھی وعدے کروں گا کہ یہ شخص حدیث شریف کے باپ کی حساسیت کو سمجھے بغیر کس طرح اس نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہا اور اس کا ضعیف کہنا یہ اس کی علمی جہالت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو کتب اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں میں آج اپنے سامین کو بتانا چاہتا ہوں یہ شخص ان کتب سے بھی واقف نہیں ہے اس نے وہ کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی جو اس نے اپنے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اگر اس نے وہ کتابیں ہی پڑھی ہوتی ہیں تو یہ کبھی بھی رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف نہ کہتا تو سامین آئیں آج جس طرح میں آپ کے سامنے جیسے جیسے حوالہ جات پیش کرتا جاؤں گا اس کی علمی جہالت کا پردہ چاک ہوتا جائے گا اور آپ کے سامنے آج یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ شخص کس قدر جاہل ہے اور کس طرح بے تکے دعوے بیٹھ کے کرتا ہے اور کس طرح اس نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب سنن ابن ماجہ ہے میرے سامین بھی توجہ کریں اور مرزا اور اس کے فارورز دیکھیں پہچانے اس کتاب کو یہ وہی کتاب ہے مرزا صاحب جو تمہارے سامنے ٹیبل میں پڑھی ہوتی ہے اور جب تم سے سوال کیا گیا اس وقت بھی یہ کتاب تمہارے سامنے تھی اگر تم نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو کبھی بھی تم رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف نہ کہتے یہ وہی کتاب ہے تو سامین پتہ چلا یہ اس نے اپنے سامنے کتابیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہیں اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اگر پڑھی ہوتی تو رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف نہ کہتا تو سامین اس کتاب میں حدیث مبارکہ موجود ہے اور میں اپنے سامین کے سامنے آج ایک اور بات بھی رکھنا چاہتا ہوں اس نے اپنی جھوٹی شخصیت کو بچانے کے لیے کہ جیسے اس سے سوال کیا گیا اگر یہ کہہ دیتا کہ میرے علم میں نہیں ہے یا میں دیکھ کے بتاؤں گا تو پھر لوگ سمجھتے کہ اسے مسئلہ کا علم نہیں تھا اس نے اپنی جھوٹی شخصیت تو برقرار رکھی لیکن اس نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا اپنی جھوٹی شخصیت کو بچانے کے لیے تو سامین میں سنن ابن ماجہ شریف سے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تو اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر ستائیس سو نینانوے ہے امام ابن ماجہ نکل فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شہید ستر لوگوں کی شفاعت کرے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں شہید ستر لوگوں کی شفاعت کرے گا اور مرزا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نکل فرما رہے ہیں اور دوسری بات مرزا کا اپنا استاد جسے یہ شیخ کہتا ہے اپنا استاد مانتا ہے شیخ زبیر علی زیف وہ اس حدیث کے بعد کہتا ہے اسنادہو حسنن کہتا ہے کہ اس حدیث کی اسناد جو ہیں حسنن اور پھر کہتا ہے کہ اسے امام ترمزی نے بھی نکل کیا ہے اور وہ اس حدیث کے مطالق فرماتے ہیں حسنن صحیحن کہ یہ حدیث حسنن صحیح ہے تو سامائن دیکھیں جس طرح جٹھائی کے ساتھ اس شخص نے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر رسول اللہ کی صحیح حدیث کو اس نے ضعیف کہہ دیا اور اپنی جان چھڑوا لی تو جو اس کی اندھی تقلید کرنے والے ہیں اس کے اندھ مکلدین جو ہیں وہ تو سیرے سے ہی اس کی بات کے پیچھے لگ کے سیرے سے ہی رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر دیں گے تو مرزا صاحب ذرا ہوش کے نا کھن لیں اب جتنے بھی تمہارے فارور تمہاری اس بات کو سن کے رسول اللہ کی صحیح حدیث کا انکار کریں گے اس کا گناہ تمہارے خاتے میں لکھا جائے گا تو سامائن آئیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب مشکات المصابی ہے اس کتاب کو بھی مرزا اور اس کے فارور پہچانتے ہیں وہی کتاب ہے جو مرزا کے سامنے پڑی ہے لیکن یہ پڑی ہی ہے اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اگر پڑی ہوتی تو رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف نہ کہتا اور دوسری بات چلو مان لیا یہ عربی پڑھنے کی اس کے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ عربی پڑھ سکے یہ کتاب تو اردو میں ہے کم از کم مرزا اسے ہی پڑھ لیا ہوتا اسے ہی پڑھ کے جواب دے دیتے لیکن تم نے ایسی زحمت کرنے کی کوشش ہی نہ کی سیرے سے تم نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی شخصیت بچانے کی خاطر ضعیف کہہ دیا تو سامنین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر اٹھتیس سو چونتیس ہے اسی حدیث مبارکہ کو اسی حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد جو مرزا کا اپنا استاد ہے شیخ زبیر علی زی اسی حدیث مبارکہ کے زیر میں لکھتا ہے شیخ زبیر علی زی جسے اپنا استاد مانتا ہے شیخ زبیر علی زی کو مرزا اپنا استاد کہتا ہے وہ کہتے ہیں رواہ ترمزی ابن ماجہ کہ اسے امان ترمزی نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے تو سامنین اور پھر وہ کہتا ہے اس کی اسنات کے متعلق اس کی اسنات کیا ہیں حسن ہیں تو سامین وہ تو چلو عربی میں ہے سنن ابن ماجہ یہ تو اردو میں تھی لیکن اس نے صرف اور صرف یہ کتابیں لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہیں اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب سنن ترمزی ہے سنن ترمزی اور سامین یہ کتاب بھی اس کے سامنے پڑھی ہوتی ہے یہ کتاب بھی مرزا کے سامنے تھی اس وقت جب اس سے سوال کیا گیا یہ کتاب بھی اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن اس نے پڑھی نہیں صرف پڑی کی پڑی رہ گئی تو سامین اس کتاب میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ دیکھیں اب اس شخص نے کیسے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا اور بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی ریفرنس کے اس نے ضعیف کہہ دیا تو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر سولہ سو اکسٹھ ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر امام ہے آپ حدیث مبارکہ کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اور میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں فرماتے ہیں وَيُشَفَّوْ فِي سَبْعِينَ مِنْ عَقَارِ بِهِ رسول اللہ کا فرمان نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید ستر لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اس حدیث مبارکہ کو نکل کرنے کے بعد جلیل القدر امام امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے ایک طرف جلیل القدر امام ہیں امام ترمزی ہیں حافظ الحدیث ہیں اور دوسری طرف یہ جہلم کا جاہل ہے جو اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے تو سامن دیکھیں امام ترمزی جیسے جلیل القدر امام بھی اپنی سنن میں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کو نکل فرما رہے ہیں تو سامن آئیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب آن المعبود ہے اور یہ سنن ابی دعوود شریف کی شرح ہے اور سنن ابی دعوود شریف بھی مرزا کے سامنے پڑی ہوتی ہے سامن دیکھیں اور ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ شخص کتنا مکار اور کتنا جاہل ہے کہ اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ جو کتابیں اس کے سامنے کم مز کم انہی کا مطالعہ کر لے تو سامن سنن ابی دعوود شریف کی شرح ہے میرے ہاتھ میں آن المعبود جس کے لکھنے والے شمس الحق عظیم آبادی ہیں اور اس کتاب میں سنن ابی دعوود شریف کی حدیث کا نمبر پچیس سو انیس ہے اسی حدیث مبارکہ کو امام ابو دعوود نے اپنی کتاب میں لکھا اور شمس الحق عظیم آبادی امام منظری رحمت اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر امام ہے ان کا کول نکل کرتے ہیں والحدیث ساکت عنہ المنظری فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر امام منظری نے بھی سکوت کی ہے وہ تو سکوت کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے ضعیف کہہ رہے ہیں اور دیکھیں امام ابو دعوود امام ترمزی امام ابن ماجہ جیسی جلیل القدر شخصیات اور امام منظری جیسی شخصیات حدیث مبارکہ اپنی کتب میں لکھتے بھی ہیں اور اس کے متعلق حسن صحیح کا حکم لگاتے ہیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرتے ہیں اور یہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بغیر کسی ریفرنس کے تو سامین دیکھیں سہا ستہ کی تین کتب سنن ابن ماجہ سنن ترمزی اور سنن ابی دعوود شریف میں سے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی سہا ستہ کی تین کتابیں مشکات المصابی تو علیدہ ہے میں سہا ستہ کی بات کر رہا ہوں ان میں سے تین کتب میں سے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی جس کو یہ مرزا ضعیف کہہ رہا ہے تو سامین دیکھیں یہ کس قدر جاہل ہے اسے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ سہا ستہ کی چھ میں سے تین کتب میں یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے تو اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں موارد الزمان ہے اور یہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کے زواید اس کتاب میں امام حیثم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں اور یہی حدیث مبارکہ جس کو مرزا نے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے امام حیثم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ امام ابن حبان کی شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے امام حیثمی جو کہ امام ابن حجر اسکلانی کے اساتیزہ میں سے ہیں وہ تو کہیں کہ امام ابن حبان کی شرائط کے مطابق کیا ہے صحیح ہے اور یہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے مرزا ہم تمہاری بات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کیونکہ ہماری نظروں میں تم کچھ بھی نہیں ہو ہماری نظروں میں اگر مقام ہے تو ان شخصیات کا ہے جو اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتب میں نکل فرما رہے ہیں اس سے آگے آئیں سامین یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے امام حیثمی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ وہی امام حیثمی ہے ان کی کتاب مجمع الزوائد ہے جس کے حوالہ جاتھ تم نے اپنے ریسرچ پیپروں میں نکل کی ہیں تو اس کتاب میں امام حیثمی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید جو ہے ستر لوگوں کی شفاعت کرے گا اسی حدیث کے مطالق امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جو رجال حضرت امام احمد اور امام طبرانی کے رجال ہیں وہ سکاعت ہیں وہ کیا ہیں سکاعت ہیں ایک طرف تو امام حیثمی یہ اپنی کتاب میں بات نکل کر رہے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں وہ سکاعت ہیں اور دوسری طرف یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو سامین اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی بات کو لینا ہے یا محدثین کرام کی بات کو لینا ہے جو کہ ایک عربی عبارت کی سطر پڑھنے کی لیاقت نہیں رکھتا اور دوسری طرف محدثین کا امبار میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات کا پیش کیا اب میں آپ کے سامنے بہت بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں اور اس شخصیت سے پیش کرنے لگا ہوں جسے مرزا محدثِ عرب و عجم کہتا ہے جس کے نام کی گردانیں پڑھتا ہے شیخ البانی شیخ البانی بیٹھ کے کہتا ہے تو یہ میرے ہاتھ میں شیخ البانی ان کی کتاب صحیح مشکات المصابی ہے صحیح مشکات المصابی اور اس کتاب میں شیخ البانی اسی حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر انتیسو بیاسی ہے اور یہ سعودی عرب کی مطبوع ہے شیخ البانی حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں صحیح کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے مرزا ذات تمہارے اپنے شیخ جن کو شیخ کہتے ہو جنہیں محدثِ عرب و عجم کہتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے تو میں اب مرزا کے فارور سے بھی کہنا چاہوں گا جتنے میں نے حوالے پیش کیے اور میں نے ان کی نمبرنگ بھی آپ کے سامنے واضح کر دی تھوڑی آپ کوشش کر کے دیکھیں ان کتب میں کہ جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور یقیناً صحیح ہیں جب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے سچائی واضح ہو جائے گی کہ اس مرزا نے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو اس نے ضعیف کہا اور اگر میرے حوالہ جات صحیح ہوں اور یقیناً صحیح ہیں تو مہربانی فرما کر جہاں پر پرچی 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 پیش کرتے ہو ایک پرچی پر یہ بھی لکھ کے بیج دیں کہ علی بائی تھوڑا پڑھ لیا کریں تو سامعین میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست کا مقصد یہ تھا رسول اللہ کی صحیح حدیث کا دفاع کیا جائے جس کو مرزا نے ضعیف کہا اور اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو علماء کی طرف رجوع کیا جائے مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا جائے نہ کہ ایسے جاہلوں سے جا کے سوال کیے جائیں جو کہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ کے صحیح فرامین کو ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس شخص کا علمی تحقیقی تعقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَرَا